لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امام بحقی رحمت اللہ علیہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سواد بن قارب سے فرمایا ہمیں ابتدائی اسلام کی بات سناو وہ کیسا تھا انہوں نے فرمایا کہ میں ہندوستان سے آیا تھا اور میرا ایک مشیر جن تھا جس کی میں ساری باتیں مانا کرتا تھا ایک رات میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس کوئی آیا اور کہا اٹھو اگر تم عقل رکھتے ہو تو غور و فکر کرو اور سمجھ لو کہ لوائی بن غالب کے نصب میں ایک رسول کی بحثت ہوئی ہے پھر اس نے مجھ سے یہ اشعار کہے عجبت للجنی وانجاسیہ وشدہ العیس بی احلاسیہ کہ میں جنوں اور ان کی نجاستوں سے اور بھورے رنگ کے قیمتی اونٹ کو بے قیمت ٹاٹ سے باندھنے پر بڑا حیران اور متعجب ہوں تم ہدایت کی تلاش میں مکے جاؤ آپ پر ایمان لانے والے وہاں کے مومن وہاں کے پلیدوں کافروں کی طرح نہیں ہیں بنو حاشم کی پونجی ایک نبی کے پاس حاضری دو اور اس پونجی یعنی نبی کے سر کو اپنی آنکھوں سے چوم لو پھر اس نے مجھے بیدار کر کے پریشان کیا اور کہا کہ اے سواد ابن قارب بے شک اللہ نے ایک نبی مبعوث فرمایا ہے تو اس کے پاس جا اور رشت و ہدایت حاصل کر رشت و ہدایت حاصل کر پھر جب دوسری رات آئی تو کہنے لگے میں سویا پڑا تھا تو میرے پاس آئے اور مجھے جگا کر کچھ اور اشار سنائے عجبت للجن و تطلا بها و شدہ العیس بی اقتابها تہوی الہ مکہ تبغی الہدہ ما صادق الجن ککذا بها فانحض الہ صفت من حاشم و اسم بعینکا الہ بابیہ تو کہنے لگا کہ میں جنوں سے اور ان کی سرگردانی سے اور ان کے بھورے اونٹ کو کجاوے سے باننے سے بڑا تاجب اور حیران میں پڑا ہوا ہوں تم ہدایت کی تلاش کرنے مکہ جاؤ جنوں کی سچائی ان کے جھوٹوں کے مثل نہیں ہے تم بنو حاشم کے سردار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کے دروازے کو اپنی آنکھوں سے بوسا دو کہتے ہیں میں پھر سو گیا تیسری رات آئی تو مجھے پھر آیا میرے پاس اور مجھے اس نے نیند سے اٹھایا اور کہا تو پھر کہنے لگا آکی تیسری رات کے میں جنوں سے اور ان کی خبر دینے اور بھورے اونٹ کو عمامے کے پیچوں کے ساتھ باننے سے بڑا متعجب اور حیران ہوں تم ہدایت حاصل کرنے کے لیے مکہ جاؤ تو شریر جن نیکوکار جنوں کی طرح نہیں ہیں بنو حاشم کی عظیم الشان نبی کی بارگاہ میں جلدی جاؤ ایمان لانے والے خوشبخت جن جنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے کافروں کی طرح بدبخت نہیں ہیں تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اب بھی وہ تمہارا مشیر جن تمہارے پاس آتا ہے تو حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی نے فرمایا جب سے میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہے وہ میرے پاس نہیں آتا اور اللہ کی کتاب قرآن کریم اس جن کا بہترین عبض اور بدلہ ہے میں تو اسے یاد بھی نہیں کرتا اللہ رہی مجھے قرآن کی نعمت عطا کرتی ہے قرآن کی نعمت ملنے کے بعد اب کسی اور کی کیا حاجت تو یہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے سیرت النبی کے دروس میں بھی میں نے آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھا تھا لیکن اس تفصیل کے ساتھ نہیں رکھا تھا تو بہرحال تو بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں اس بندے کو ڈھونڈ رہے تھے حج کا جب سیزن آیا نا کہ بھئی سواد بن قارب کو بلاؤ تو لوگوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے تو پھر کئی دن گزر گئے تو بہرحال لمبا چوڑا قصہ ہے سواد بن قارب جو ہے حضرت عمر ایسی اعلان کر رہے تھے تو سواد بن قارب بھی وہاں مدینہ آئے ہوئے تھے تو پھر وہ آئے تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ بھئی ہمیں تم وہ قصہ تو سناو تمہارے اسلام لانے کا تو بہرحال جب وہ قصہ سنا چکے تو حضرت عمر نے کہا ہم اس کو جانتے ہیں اللہ اکبر ہم اس واقعے کو جانتے ہیں بس تمہاری زبان سے سن کر ایمان تازہ کرنا چاہتے تھے اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صل اللہ علیہ وسلم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں